جماعت نہم اور دہم میں اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کا الگ الگ پیپر نہیں ہوگا چیرمن پنجاب بورٹ کمیٹی کا اہم فیصلہ جماعت نہم میں اسلامیات جماعت دہم میں مطالعہ پاکستان کا سو نمبر کا پیپر ہوگا فیصلے کا اطلاق دوہزار پچیس میں نوی جماعت سے ہوگا پنجاب کے موسین کا ایک اور تاریخ ساس اگدام پہلے بار بلاسود الیکٹرک موٹر بائکس اور رکشے دیے جائیں گے وزیالہ نے ای بائکس کی فراہمی کا اتتاہ کر دیا رکشے میں بیٹھ کر چکر لگایا کہا طلبہ کو دس ہزار ای موٹر بائکس دے رہے ہیں شہیوں کو دس ہزار ای رکشے بھی آسان ایک ساتھ پڑھ دیں گے ڈرائوینگ لائسنس کی فیز بڑھانے کی ڈیڈ لائن میں بھی دوسری کر دی شہری پندرہ جنوری تک پرانی فیز میں لائسنس بڑھنا سکیں گے ڈس پرشنڈ لوگ اس شہر کے ڈرائوینگ لائسنس کے ساتھ تھے نائنٹی پرشنڈ لوگوں کے پر ڈرائوینگ لائسنس ہی نہیں تھا ستر لاکھ گاڑی تھی اور سات لاکھ لوگوں کے پر ڈرائوینگ لائسنس تھا تو وہ ہم نے سختی سے ایمپلیمنٹ کر آیا آج رات ہم دو ڈھائی بجے رات کو ہم خدمت سینٹر گئے اس ٹائم پہ بھی تقریباً تین چار سو بندے وہاں موجود تھے ڈرائوینگ لائسنس بنانے کے لئے اور ہم نے اس کو پھر پندرہ تاریخ تک ایکسٹینڈ کی ہے نئی لائسنس فیز ہم پندرہ تاریخ تک نئی ایمپلیمنٹ کر رہے تاکہ لوگ ان کو تھوڑا سا ریلیف مل جائے وزیالہ پنجاب موسین نکوی نے بھل صفائی مہم کا اپتتاہ کر دیا صبح وزراء اور اپس درام کے ہمراہ خود بھی بھل صفائی کی موسین نکوی فیتا کات کر نہر کے اندر گئے فریم بھی چلائی میڈیا سے گفتگو میں بولے پانچ ہزار کلومیٹر نہروں کی ہم مورا مت کریں گے بھل صفائی سے تین سے چار لاکھ اکڑ ارازی کو پانی میں اثر ہوگا موسین سپیڈ ترکیاتی کاموں کی فل سپیڈ نشتر ٹور ملتان میڈ دین رات کام سی ایس ایس دی لانٹری کچن کا کام مکمل ویس منجمنٹ روم مکمل انتظامیہ کے سپورت لیفٹ کا کام آخری مراحل میں داخل ڈرانگ فلور پر اوپی ڈی ریڈیالوجی کا کام مکمل ایمرجنسی اور ٹراما سینٹر بھی بائے تکمیل پر پہنچ گیا اوانکو تبیر سہولیات کی فراہمی جاری تحصیل تھل ہسپٹال میں گائنی بلوگ کا افتتاح سی ایو ہیل ڈاکٹر شاہد ریاض ایم ایس ڈاکٹر نئی میں افتتاح کیا ویفٹی کامشنر کا کہنا ہے گائنی بلوگ کو سیٹ آف دی آرکھ ترس پر بنا گیا ہے ملتان رو بہاولپور الیکشن ٹریبونل میں دو سو انیس اپیلیں دائر دو سو سے زائد اپیلوں پر فیصلے سنا دیے گئے آج اچھے اپیلوں پر فیصلے سڑائے گئے اچھے اپیلوں پر فیصلہ محفوظ اجاز سلطان بندے شاہ فیصل نیازی رانہ عمر نسیم حاشم کی اپیلیں خارج آمی ڈوگر عثمان ڈوگر چوہدھی جاوید آرائن خالی زبین نصار الیکشن کے لیے اہل قرار لاہور ہائی کوڈ راولپنڈی بینچ میں میاوالی سے آٹھ اپیلے دار کی گئی تھی چاہ امیدواروں کو گرین سیگنل مل گیا امیدوار عبد الرحمن خان کی اپیل مصرد بانی تحریک انصاف کی اپیل پر فیصلہ کل سنایا جائے گا آمی تخابات کا بگل بج گیا سیاسی جماعتوں نے بھی تیاری پکڑ لی جماعت اسلامی نے ملتان سے امیدوار میدان میں اتار دیے عاطف عمران ڈوکٹر سبدر حاشمی کارشف گجر کومی سمی کا الیکشن لڑیں گے بسی ملوک سے عمران خوشیف کو صوبائی سیٹ پر پارٹی ٹکٹ جاری مسلم اگنون کے امیدوار پی کے اٹھ سیٹ حاجی باغی خان کی ملتان آمد سبزی سبزواری ٹاؤنٹ میں ووٹرز سے ملاقات کہا آٹھ فروری کو پی کے اٹھ سیٹ کے ووٹرز ووٹ کارس کریں گے جیت کر جو وعدے کیے وہ پورے کروں گا خواتین کے لیے کھانا پکانا بن گیا امتحان ملتان سمی جنوبی پنجاب بھر میں گیس بہران کوئلے اور لکڑی کی قیمتوں میں اضافہ کوئلہ دس روپے مہنگا ایک سو بیس روپے کیلو ہو گیا سو روپے اضافے کے بعد لکڑی چودہ سو روپے مند پر اخت ہونے لگی سوئی گیس ملتی نہیں بل بھیس دیے جاتے ہیں سردی شروع ہوتے ہی گیس غائب ہو جاتی ہے شہریوں کی دعائی گیس شبو آتی نہیں ہے اس لئے بندے کو بہت سی مشکلات پیش آتی ہیں شبو ٹائم پر ناشتہ نہیں ملتا بچوں کو اب چھوٹیاں ختم ہو رہی ہیں جیسے بچوں کو شکول جانے کا مسئلہ گیس جو ہے نا مارے پر بلکل بھی ویلیبل نہیں ہے اور الپی جی جو ہے وہ آسمان کو ریٹ شہو رہے ہیں اس کے غریب طبقہ یہاں پر زیادہ جو ہے نا وہ اگر دیکھیں چھ سو روپے پر دیاری پر کام کر رہا ہے نا وہ تین سو روپے کی گیس میں میکسیمم تین سو روپے کی گیس بھرواتا ہے اور وہ تین سو میں کیا اپنا راشن پانی لے کر آئے ہیں بہاول پول میں بھی سوئی گیس بہران شدت اختیار کر گیا روڈ شریننگ بیس کھنٹوں تک پہنچ گئی قائدی آزم اسلامی کالنی ودیگر علاقوں میں گیس پریشر نہ ہونے کے برابر رحیم یار خان میں الپی جی اور لکری کی قیمت بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی مزفرگر کے گنجان آباد علاقے بھی سوئی گیس سے محروم کوئلے کی قیمت چار ہزار روپے مند تک پہنچ گئی الپی جی بھی دس سرس سے باہر لوڈ شریننگ جو ہے وہ انتہائی جو ہے اضافہ ہو چکا ہے لوگ پریشان ہیں اور شکول کل کھل رہے ہیں ان کے بچوں کے ناشتے کے لیے جو ہے ماں باپ بھی پریشان ہیں اسے مخصوص اوقات میں گیس دینے کا اعلان کیا گیا لیکن ان اوقات میں بھی گیس نہیں ہوتی جس کی وجہ شہریوں کو اور خصوصاً بچے اور خواتین کو انتہائی پریشانی کے سامنے بچے صبح بھو کے پیاسے رہ جاتے ہیں کچھ پکار نہیں سکتے حکومت سے مطالبہ کہتے ہیں جب ایک مخصوص ٹائم کا اعلان کیا تو اس ٹائم میں تو کم از کم گیس دی جائے ملتان میں غیر قانونی چنگچی رکشوں کی بھرمان میں چوک پر ریڑی بانو کا قبضہ ٹرافک جام معمول اہم شاغرہوں پر تجاوزات کی بھرمار مینسپل کارپوریشن بھی انیکشن وارٹر ورکس روڈ حسین آگاہی دولت گیٹ ودیگر علاقوں میں کاروائی تجاوزات کے زمرے میں آنے والا ساوان تحویل میں بھارے جرمانہ بھی آر کر دیا خوشک سردی کے عوام پر مزر اثرات جلال پوپی والا میں موسمی بیوانیوں کی الغار بخار، خانسی اور زکام سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ تحصیل ہسپتال میں معمول سے زیادہ رش لیو ان کیشمنٹ پر نوٹس واپس نہ ہو سکا آل پاکستان کلرک ایسوسییشن نے دوبارہ ہرتال کی ٹھان لی ملتان میں پریس کانفرنس حکومت سے لیو ان کیشمنٹ کا نوٹس واپس لینے کا مطالبہ کر دیا مطالبات نہ ماننے پر اٹھارہ جنوری کو پنجاب میں ہرتال کی کال دے دی گئی پنجاب پورٹ اتھارٹی ملاوت مافیا کے خلاف انیکشن، رحیمیہ خان میں دودھ سپلائے کرنے والی چار گاڑیوں کی چیکنگ اڑھائی ہزار لٹر مزے سہد دودھ تلف پینتالیس ہزار روپے جنمانہ میاں والی میں چشمے کے مقام پر دومن مزے سہد گوشت تلف کر دیا بڑی مقدار میں ناکر دودھ بھی ضائع کر دیا انیسویں انٹرنیشنل چولستان جیپ ریلی تئیس فروری کو ہوگی وزیالہ موسین اکنیر ریلی کا استطاع بہاولپور نور محل میں کریں گے سیکرٹری سیاحت راجہ جہانگیر انور کی زیرے صدارت اجلاس انٹرنیشنل چولستان جیپ ریلی بارے اہم تجاویز پیش شائقین کی تفریح کے لیے ثقافتی میلے اور سٹالز لگا جائیں گے سردیوں کی چھٹیاں ختم جنوبی پنجاب بھر میں تعلیمی ادارے کل سے کھولیں گے سکولز کے اوقات کار سبح ساڑھے نو سے اٹھائی بجے تک ہیں سکولز سے براہان کو سفائی کے انتظامات یقینی بنانے کا حکم بچوں کو گرم کپنوں کے سیمان کی ہدا ہے ملتان کے سکولوں میں وائٹ ووش اور مرمتی کام سکول اوپل ہونے کے بعد چیکنگ کی جائے گی وائٹ ووش اور وارٹر کولر فال نہ ہونے پر پرنسپل کو جمعنا ہوگا طالبات کے ذہنی سہت بارے اکڈامات ویمن یونیورسٹی ملتان میں ٹرلی ہیلس سینٹر قائم ذہنی مسائل کا شکار طالبات کی کانسلنگ نفسیاتی بیماریوں کا مقابلہ کرنے بارے سیشن دیا جائے گا اکٹوبر میں کاشت آلو کے پسل پیار برداشت کاغھاب ملتان ڈیویجن میں پی ایکڑ پیداوار دو سو من ہے موسمی شدد کے سبب پسل پر بیماریوں کا حملہ ہوا کاشکاروں کے مطابق پسل کا ریٹ بہت کم ہے